اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وآسحابہ اجمعین مولانا روم رحمت اللہ علیہ اپنی مسنوی کی پہلی جلد میں تمہید کے بعد پہلی حکایت جو پیش کرتے ہیں وہ بظاہر بڑی عجیب سی حکایت ہے لیکن جب اس کو تفصیل سے دیکھیں تو بچہ سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے گہرے اس کے معانی ہیں اور اس کا مفہوم کتنا گہرہ ہے یہ قصہ ویسے تو بہت زیادہ طویل ہے بہت زیادہ تفصیلی ہے لیکن جیسے ہم نے پچھلی نشست میں بھی گفتوگو کی تھی کہ ہم اس کو بہت مختصر عوام کے نکتہ نظر سے پیش کریں گے آپ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے ایک بادشاہ تھا اور وہ ایک کنیز پر عاشق ہو گیا اچھا اب یہ کنیز اور غلام اور باندیاں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ غیر مسلمین انگلی اٹھاتے رہتے ہیں مسلمانوں پہ اور عجیب و غریب قسم کی خرافات ان سے ہمیں سننے کو ملتی ہے یہ ایک پورا مستقل موضوع ہے اس پہ کسی وقت تفصیلی گفتوگو کریں گے کنیز کون ہوتی ہے غلام کون ہوتا ہے ان کے کیا حقوق ہیں اسلام نے ان کے کیا حقوق مقرر کی ہیں ان کی آزادی کب ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ وہ ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے آج اس پہ گفتوگو نہیں کریں گے تو چونکہ بادشاہ تھا اس نے اس کنیز کو حاصل کیا خرید لیا لیکن کنیز جو ہے اس نے بادشاہ پر توجہ نہیں کی بادشاہ چونکہ اس پہ عاشق تھا اس لیے بادشاہ شدید رنج و غم میں مقتلہ ہوا اس نے بڑی کوشش کی کہ کنیز جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کرے لیکن کنیز نے اس کی طرف توجہ نہیں کی بلکہ بیمار پڑ گئی اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور تب بادشاہ نے مختلف طبیب حکیم جو بھی لوگ علاج کرنے والے اچھے بڑے اس کی ریاست میں موجود تھے ان سب کو اکٹھا کیا جو دربار میں موجود تھے ان کو بھی اکٹھا کیا ان سب نے دعویٰ کیا کہ جناب یہ تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ابھی آگے چلتے ہیں بات کرتے ہیں یہ انشاءاللہ میں نے کہا ہے انہوں نے نہیں کہا تھا تو وہ کوششیں کرتے رہے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ ہوا اور نظر آنے لگا کہ کنیز جو ہے وہ شاید مار جائے گی اب بادشاہ جو ہے وہ اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا سجدے میں پڑا رویا گڑ گڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں دکھایا کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کا حکیم ہے طبیب ہے جو اگلے دن اس کے پاس آئے گا اور وہ اس کنیز کا علاج کرے گا اگلے دن وہ بادشاہ نے دیکھا کہ دور سے ایک شخص آ رہا ہے اور وہ انتہائی اس کا روشن چہرہ ہے چاند سی خوبصورتی ہے نور اس کے چہرے پہ چلگتا ہے اور وہ بادشاہ کے پاس جب آیا تو بادشاہ کو پتا چل گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی مجھے رات کو خواب میں بشارت ہوئی تھی بادشاہ اس سے بڑا خوش ہو کر ملا اور اس نے بادشاہ سے کہہ کر کنیز کے ساتھ تخلیے میں تنہائی میں ملاقات کی بادشاہ کی اجازت سے اور اس نے کنیز سے مختلف قسم کی باتیں کرتے 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 یہ پتہ لگا لیا کہ یہ بیمار اس لیے ہے کہ یہ خود ایک زرگر سونے کا کام کرنے والا جو شخص ہے اس پر عاشق ہے اور اس کی جدائی میں یہ بیمار ہو گئی ہے اتنی اور یہ مرنے والی ہو گئی ہے اس نے بادشاہ سے کہہ کر اس زرگر کو وہاں سے بلوایا اور کمال قسم کے لالش دے کر کہ بادشاہ کے جو محل میں لوگ ہیں اور خواتین ہیں ان کے لیے کام اور انام و اکرام اور اس قسم کے معاملات کا لالش دے کر اس کو بلوایا وہاں پہ اس کی اس کنیز سے ملاقات کروائی ان کا نکاح پڑھوا دیا ان کی شادی کروا دی اب کنیز جو ہے وہ ٹھیک ہونے لگ گئی کنیز بلکل تندرست ہو گئی اس حکیم نے یہ کیا کہ ادھر کنیز تندرست ہوئی ادھر اس نے جسے ہم انگریزی میں سلو پوائزننگ کہتے ہیں اس طرح کا کوئی عمل کیا اور وہ جو زرگر تھا وہ آہستہ آہستہ بیمار ہوتا چلا گیا اور اس حد تک بیمار ہو گیا اور اس کی شکل و صورت اس حد تک بگڑ گئی کہ کنیز جو ہے وہ اس سے دور ہونے لگ گئی ایسے میں پھر وہ جو تھا زرگر وہ مر گیا اور کنیز اتنی زیادہ اس سے متنفر ہو چکی تھی کہ کنیز کو اس کے مرنے پہ کوئی ایسا خاص رنج و غم نہیں ہوا اور بلاخر وہ جو وجہ تھی اس کی بیماری کہ اس کے ختم ہو جانے کے بعد اس نے بادشاہ کی طرف توجہ کی اور بادشاہ نے کنیز کو حاصل کیا یہ کہانی ہے جو بظاہر بڑی عجیب سی لگتی ہے اور آج کل کے زمانے کے جو حالات ہیں اور معاملات ہیں ان میں تھوڑی سی مایوب بھی لگتی ہے لیکن اب اس کو ذرا تھوڑا سا اور انداز سے دیکھیں کہ اس میں معاملہ اصل میں ہے کیا اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ روح ہے کنیز جو ہے وہ نفس ہے روح جو ہے وہ نفس کے تابع رہنا چاہتی ہے نہیں روح جو ہے نفس کو اپنے تابع رکھنا چاہتی ہے اس کی وجہ ہے اس کی تمہید کے اندر جو گفتگو ہوئی ہے کہ روح اپنی اصل سے بچھڑ کے جب آئی ہے تو بڑی تکلیف میں ہے اور نفس کی وجہ سے وہ روح جو ہے مسلسل اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لئے روح کے خواہش ہے کہ نفس میرے تابع ہو جائے تاکہ یہ جو عذیت اس دنیا میں مجھے سہنی پڑ رہی ہے اس عذیت سے میری جان چھوٹ اچھا جو نفس ہے جو کنیز ہے وہ نفس جو ہے وہ ذرگر پر فریدتا ہے ذرگر جو ہے وہ دنیا کی علامت ہے لالچ کی دولت کی سونے چاندی کی اور لذاتِ نفس کی لذاتِ دنیا کی ان چیزوں کی نفس جو ہے وہ اس کی طرف بھاگتا ہے جو یہ حکیم حضرات جو بادشاہ نے اکٹھے کیے یہ سارے حکیم حضرات جو ہے ان میں علماء زواہر بھی آتے ہیں اور ان میں ناکس مشائخ آتے ہیں بے علم اور بے عمل اب یہاں پہ ایک دو چیزیں ان سب ساری گفتگو میں ایک دو چیزیں ہیں ایسی جو تفصیل طلب ہیں وہ پھر میں بعد میں پہلے سارا میں معاملہ کھل کے سامنے رکھ دوں وہ جو حکیم آیا جس کی چہرے پہ بادشاہ کو نور نظر آیا وہ شیخ کامل ہے اس نے تربیت اور اس نے اکل مندی سے اور حکمت سے نفس کی نظر میں دنیا کو بدصورت کر دیا ذرگر کو اس نے بیمار استنا کر دیا کہ وہ بدصورت بھی ہو گیا اور کنیز کو اس سے نفرت ہونے لگی تو نفس کو دنیا سے نفرت ہونے لگی لذاتِ دنیا کے احساس جو ہے اس کے وجود کو اس حکیم نے یا اس پیرِ کامل نے یا شیخِ کامل نے اس کو بلکل برباد کر کے رکھ دیا اور اس کو ختم کر دیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نفس بلاخر اس دنیا سے متنفر ہو کر روح کے تابعہ ہو گیا یہ اس کا روحانی جو ہے وہ پہلو ہے اچھا اب یہ روحانی پہلو سامنے کیسے آتا ہے وہ اس طریقے سے آتا ہے میں نے پیچھے ارز کیا تھا کہ کہانی کے بیچ میں رکھ کے مولانا ادھر ادھر جاتے ہیں کوئی چھوٹی سے گفتگو کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر جاتے ہیں گفتگو کرتے ہیں واپس آتے ہیں کچھ تو اشارے وہاں سے ملتے ہیں اور کچھ اشارے ظاہر ہے کہ جس نے آپ لوگ مجھ سے یہ چیز پڑھ رہے ہیں میں نے کسی سے پڑھی ہوگی انہوں نے کسی سے پڑھی ہوگی تو بزرگان دین کے جب رہنمائی کے اندر کلام پڑھے جاتے ہیں جیسے ہیر کی مثال ہے ہیر وارث شاہ اس کا بھی اس طرح کے ایک مکمل روحانی پس منظر ہے ہمارے ہاتھ تو اس کو اور اس میں دیکھا جاتا ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت سے کلام ہیں ان سب کے روحانی پس منظر ہیں اور یہ چیزیں ساری کے ساری جو ہیں اسی نفس کی خلاف لڑائی کے معاملے کو سمجھانے کے لیے سامنے رکھی گئی اچھا اب تھوڑی سی اس میں چند ایک باتیں آتے ہیں مولانا نے کہا کہا کیا کیا باتیں کی اور کیا کیا ہمیں ان سے سمجھ میں آیا سب سے پہلے تو جو حکیم حضرات تھے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ جی آپ فکر نہ کریں ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے یہ تکبر تھا اور مولانا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا انہوں نے اپنے ہنر پہ مان تھا انہیں اور اپنے علم پہ مان تھا انہیں اس لیے وہ یہ کام نہیں کر سکے لیکن مولانا یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے وہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے وہ دل سے کہنا ضروری ہے اگر انہوں نے دل سے بھی کہا ہوتا زبان سے بے شک نہ کہا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کرم کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے نہ زبان سے کہا نہ دل سے کہا یقین کامل اچھا پھر نہ صرف یہ کہ دل سے کہنا ہے بلکہ اس پہ یقین کامل بھی ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں یہ پقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کے اذن سے اللہ کی توفیق سے ملتا ہے پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اچھا تو پھر جو بری چیزیں ہیں مثلا وہ بھی پھر اس کا مطلب استخبرول اللہ کی طرف سے ہے اس پہ ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے اذن میں فرق ہوتا ہے اللہ کی خوشی اور اللہ کی اذن میں فرق ہوتا ہے اذن کا مطلب یہ ہے ایک چوری ہے چوری کی بنیادی فطرت ہے کسی چیز کو کاٹنا آگ ہے اس کی بنیادی فطرت ہے کسی چیز کو جلانا ٹھیک ہے جی اب اگر ابراہیم اس آگ میں آتے ہیں تو وہی آگ اس کو نہیں جلاتی علیہ السلام کیونکہ اللہ نے آگ کو اذن نہیں دیا کہ وہ اس کو جلا سکے ان کو لیکن کوئی اور اس کے اندر جاتا تو وہ جل جاتا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے اس کے اندر ایک عام اس کی فطرت میں ایک ایسی چیز رکھی ہے اور وہ فطرت بھی کام اللہ کے اذن سے کرتی ہے اب یہاں پہ پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا اگر اذن کی بات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام منفی معاملات کا اذن دیتے ہی کیوں ہیں یہ ہوتے ہی کیوں ہیں یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اس پہ ہم انشاءاللہ ویسے تو پہلے بھی کئی بار گفتگو کر چکے ہیں اور انشاءاللہ مستقبل قریب میں بھی اس پہ گفتگو کریں گے ابھی ہم واپس آتے ہیں اصل معاملے کی طرف تو انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا اور جو شارہین ہیں جنہوں نے اس کی شرعہ کی ہے انہوں نے اس میں ایک اور بات کہی ہے انہوں نے اس میں حضرت عکم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ بھی بیان کیا ہے جب آپ نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا عدا نہیں فرمایا تھا تو جبریل امین آپ سے ملنے کئی دن تک نہیں آئے تھے اور اس پہ قرآن کے اندر آیت باغ آئی پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امت کی تربیت کے لیے یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا اور جبریل امین اس کے نتیجے میں نہیں آئے تو ہمیں عام انسانوں کی کیا حیثیت ہے اور کیا اوقات ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے یہ بھی ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے اسی لیے اس کو بھی پھر کسی وقت پر رکھتے ہیں انشاءاللہ آچھا اب یہ ایک اور مولانا یہاں پہ بات لے کر آئے ہیں اچھا اب یہ بات یہ جو میں نے اتنی سی بات کہی ایسے ہی چند لمحوں میں چند منٹس میں کہ بھی انشاءاللہ کہنا یہ وہ مولانا نے جب اس کو بیان کیا ہے تو ظاہر انہیں کئی اشار میں اور بڑی تفصیل میں اس کو گہرائی میں لے کے گئے ہیں اس لیے ہم بلکل مجھے سے کہتے ہیں نا سمرائز فارم میں مکمل خلاصہ کر کے چیزوں کا پیش کر رہے ہیں تاکہ عام انسان کو سمجھ میں آ جائے مولانا یہ بھی کہتے ہیں کہ جب موت آتی ہے تو کامیاب سے کامیاب طبیب جو ہیں ان کی کوششیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں اس میں مجھے ذاتی طور پر قصہ یاد آ گیا منصوب یہ غالباً حکیم لکمان سے ہے لیکن میں منصوب اس لئے کہتا ہوں کہ ایک ہی قصہ کئی کئی ناموں کے ساتھ منصوب ہوتا پتہ نہیں کس کے ساتھ درست ہے اور ہے بھی یا بس ویسے ایک سمجھانے کے لئے قصہ بیان کیا گیا ہے تو وہ کہنے لگے کہ حکیم صاحب جو تھے وہ پیچش کی کمال مولج تھے ایسی ایسی سخت قسم کی پیچش سے مطالق بیماری جو ہے وہ چند خوراکوں میں ایک خوراک میں دو خوراک میں ٹھیک کر لیا کرتے تھے ان کا اپنا انتقال جو ہے وہ اسی بیماری پیچش سے ہوا تو ان کے شاگردوں میں کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو اس میں بڑے کامیاب ہیں اور آپ کی دوہ تو بہت زبردست ہے تو یہ آپ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے تو انہوں نے کہا اچھا گھڑا پانی کا لاؤ گھڑا پانی جو آپ آیا تو اس کے اندر انہوں نے وہ دوہ ڈالی تو تھوڑی دیر بعد وہ گھڑا گھڑا ہو گیا انہوں نے کہا دیکھو دوہ میں مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ پانی کو گھڑا کر سکتی ہے تو میرے اندر جا کے میرے اندر جو مسئلہ ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے اذن نہیں ہے کہ اس وقت یہ دوہ مجھ پر کام گھے تو یہ وہی بات ہے کہ جب موت آتی ہے تو طبیب کی کوششیں بھی جو ہیں وہ مکمل طور پر ناکام ہو جاتی اس کے علاوہ آپ نے ایک جو نکتہ پیش کیا ہے کہ جب وہ بادشاہ صبح اٹھا اور وہ محل کے اوپر کھڑا تھا اور راستے کی طرف دیکھ رہا تھا دور سے ایک بزرگوار ان کو آتے نظر آئے چہرہ ان کو اس کو چاند سا دیکھتا تھا اور وہ خیال کی طرح کہتے ہیں کبھی مادوم ہوتا تھا اور کبھی نظر آنے لگتا تھا اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جب پھر ولی کامل جو ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس پہ نورِ الٰہی چلکتا ہے اسی لئے آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ اللہ کا دوست وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آئے جس کی گفتگو سن کر اللہ کی یاد آئے جس کی صحبت میں بیٹھ کر دل کو سکون حاصل ہو روایات بھی موجود ہیں مستند روایات بھی موجود ہیں لیکن اس میں ہوتا کیا ہے اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں نہ صرف یہ کہ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے خیالات جو ہیں وہ اللہ کے علوم کا پرتاؤں ہوتے ہیں اس کا عکس ہوتے ہیں اس کا جمال ہوتے ہیں لیکن جو اصل بات یہاں پہ وہ پھر کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت بات کہی تبیب سے گلے ملا اور پھر دونوں یک جان و قالب ہو گئے تو خالی جو ولی کامل ہے شیخ کامل ہے پیر کامل ہے اس کا مل جانا کافی نہیں ہے آپ کا اس کے ساتھ یک جان و قالب ہونا بھی لازم ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شیخ کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے عجیب عجیب قسم کے وہ بنے میں ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے تو میں ان کو مانوں گا اور دنیاوی غرضوں کے ساتھ ہم نے اس کو جوڑ رکھا ہے اس سارے قصے سے ہمیں پتا چلا کہ شیخ کامل کا کام کیا ہے شیخ کامل کا کام آپ کی رہنمائی کرنا ہے اور وہ اسباب مہیا کرنا ہے کہ جن کی مدد سے آپ کا نفس آپ کی روح کے تابع ہو جائے یہ کام ہے شیخ کا باقی جو ہمارے ہاں الٹی سیدھی چیزیں پیری مریدی کے اندر اور شیخ کے ساتھ اور میرا شیخ یہ ہے اور میرا شیخ وہ ہے اور وہ یہ کر دیتا ہے اور یہ کرامت ہے اور وہ ہے یہ سب چیزیں مقصد نہیں ہیں میں ایک استلحہ استعمال کرتا ہوں انگریزی میں کہتے ہیں بائی پروڈکٹس یہ ساری چیزیں بائی پروڈکٹس ہیں اب اگر ہم بائی پروڈکٹس کو اپنا مقصود بنا لیں گے تو پھر تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ یہی کہہ سکتے ہوں تو کچھ کہہ نہیں سکتے دنیا ہی ہے نا پھر مر ٹھیک ہے پھر اچھا تو یک جان و قالب ہونا ضروری ہے شیخ کے ساتھ تب مراد حاصل ہوتی ہے اور اصل مراد وہی ہے پہلی بات دوسری بات جو یہاں پہ وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عدب کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں پھر وہ مثال لاتے ہیں بنی اسرائیل کے لئے منو سلوہ آیا انہوں نے گستاخی کی انہوں نے بے عدبی کی کہ فلاں چیز کیوں نہیں آتی جی فلاں کیوں چیز نہیں آتی جی اس پہ اللہ تبارک و تعالی نے ناراضگی میں اور جلال میں وہ منو سلوہ کی آمد روک دی حضرت نوسیٰ علیہ السلام نے پھر سفارش کی تو وہ دوبارہ جاری ہوئی لیکن انہوں نے پھر دوبارہ بے عدبی کی ان کو یہ ہدایت تھی کہ یہ روز تمہیں ملے گا تم لوگوں نے اس کو جمع نہیں کرنا ان لوگوں نے اگلے دن کے لئے جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا یہ بے دوبی اور ناشکری کی پھر ان پہ آفات آنی کیوں شروع ہوئی آپ کہتے ہیں یہ زکاة پہ انہوں نے کتاہی برتنی شروع کی ان پہ بارش بند کی کر دی گئی زناکاری میں یہ بہت آگے چلے گئے ان پہ وبائیں ڈالی گئیں پھر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو غم کی آندھیاں چلتی ہیں وہ بھی صرف اور صرف بے دوبی اور گستاخی کی وجہ سے ہیں یہ مولانا صاحب اس معاملے میں بہت واضح بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو شدید ہوتی ہیں غم اور تکلیفیں اور مشکلات پڑتی ہیں آزمائشیں پڑتی ہیں وہ بے دوبی اور گستاخی کی وجہ سے پڑتی ہیں ہم کہیں نہ کہیں پہ بے دوبی کر چکے ہوتے ہیں چاہے دانستہ کی ہوں چاہے نادانستہ کی ہوں اس کے علاوہ کہتے ہیں بے دوبی تھی جس نے شیطان کو مردود بنایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عدب تھا جس کی وجہ سے آسمان پور نور ہوا فرشتے معصوم ہوئے فرشتے پاک ہوئے یہ عدب تھا اس کے بعد جب وہ آگے چلتے ہیں تو ایک اور جو نکتہ اس میں وہ کہانی سے ہٹ کے باہر نکلے ہیں اور انہوں نے بیان کیا ہے وہ اس میں انہوں نے یہ بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ عشق کی شرعہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور پھر وہ اپنے شیخ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شمس تبریس مکمل نور ہے سورج ہے اور حق کے نوروں میں سے ایک ہے کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تو میری روح جو تھی وہ مستعید ہو گئی اور اس کا وہی حال ہوا جو یوسف علیہ السلام کی کمیز کی خوشبو نے یاکوب علیہ السلام کا کیا تھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اپنی روح سے مخاطب ہوا کہتے ہیں روح نے مجھے یہ کہا جب میں نے اس سے کچھ سوال کیا تو روح نے کہا کہ میری ایک بھی رکھ جو ہے وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہے یہ روح کا جواب ہے وہ کہتے ہیں کہ اس یار کی تعریف کرنا ممکن نہیں ہے اور ایک اور اہم نکتہ جو ہمارے ہاں لوگ نہیں سمجھتے اور بار بار جس کی وجہ سے شیخ کامل کے ہوتے ہوئے اپنے رستے سے بھٹکتے ہیں وہ کہتے ہیں طریقت کا راہی جو ہے وہ اپنے ہر مقام کو مقام حجر ہی تصور کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے سیرِ ذاتِ الٰہی کی کوئی حد نہیں ہے جیسے پچھلے دنوں مرز کہہ رہا تھا آپ سے کہ یہ مشکل ختم نہیں ہوتی یہ تکلیف ختم اس لیے نہیں ہوتی کہ جب آپ ایک مقام پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو سونچا مقام نظر آ رہا ہوتا ہے پھر آپ اس کی طرف چل پڑتے ہیں پھر وہاں پہنچتے ہیں آپ کو اس سے اوپر مقام نظر آتا آپ اس کی طرف چل پڑتے ہیں تو حجر ہر مقام راہِ طریقت کے اندر حجر ہی لے کے آیاتا ہے وہ فنائیت پہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں تو فنائیت میں مدھوشی ہو جاتی پتہ ہی کچھ نہیں چلتا جب رہا ہی کچھ ہوشی نہیں رہا تو پھر مدھو وصل کا کیا پتہ چلنا ہے وصل تو وہی ہے جو ہوش میں رہتے ہوئے مدھوشی نہ آئے بے شک سرور آئے وہ وصل ہے جس کا ہمیں پتہ رہتا ہے جس کا ہمیں ادراک رہتا ہے پرنہ ہجر ہے ہر مقام ہجر ہے روح نے آگے سے کہا کہ زیادہ باتیں نہ کر آہ میں بہت بھوکی ہوں مجھے کچھ کھلا اب یہ بھوکی کیا بات ہے یہ بھی پچھلی نشست میں ہمارے پاس یہ اس کی تمہید میں گفتگو ہو چکی ہے تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یار کا راز چھپا ہے تو اچھا ہے اسے چھپا ہی رہنے دے روح نے کہا مجھے قصے نہ سنا اور کھلم کھلا بات کر یہ جو قصے تو سناتا ہے کبھی رسولوں کی باتیں کرتا ہے تو کبھی ان کے راز کی بات کرتا ہے مجھ سے یہ بات نہ کر مجھ سے سیدھا سیدھا جو ہے وہ راز کھلم کھلا بات کر تو میں نے اسے کہا کہ بھئی راز کو راز رہنے دے اگر آنکھوں کے سامنے سے بے پردہ ہو گیا تو نہ تو رہے گی نہ کنارہ رہے گا نہ وست رہے گی مانگ مگر دھیان سے مانگ پھر کہتے ہیں روح کو سمجھاتے ہیں کہ سوچ کہ اگر سورج اپنی جگہ سے تھوڑا قریب آ جائے تو سب جل کر راک ہو جائے گا اس لیے جس طریقے سے بیان کر رہا ہوں کسوں کے انداز میں مجھے اسی طرح چلنے دے اسی طرح کسوں کے انداز میں بات کرنے دے اور شیخ شمز کے بارے میں زیادہ جستجو نہ کر پھر ایک اور نکتہ یہاں پہ اس کے اندر وہ بیچ میں لدہ کہانی سے نکلے اور لے کر آئے اور وہ ایک نکتہ یہ لے کر آئے اچھا اس میں ایک چیز میرے ذہن سے نکل گئی جس وقت عدب کی بات ہوئی اور یک جان و قالب ہونے کی بات کی تو اس وقت بادشاہ نے اس سے یہ بھی کہا کہ اچھا اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے مبالغہ کا مطلب جو ہے وہ انگریزی میں جو کہتا ہے لٹرل ظاہری نہیں ہوتا کبھی بھی تو بات انہوں نے یہ کی کہ آج سے تو اور میں ایسے ہیں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عمر تھے پردی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ان کے خادم ان کے خدمت گزار اب اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ ذرا تھوڑا سے ظاہر ہے کہ ظاہری معنی میں لٹرل دیکھا جائے تو وہ ذرا نامناسب ہو جاتے ہیں لیکن مقصد یہی ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے خادم تھے ان کے خدام تھے اور ان کی چھوٹی سی چھوٹے اشارے کو حکم کا درجہ سمجھتے تھے میں بھی تیرے ساتھ ویسے ہی یک جان و قالب اور پھر اس کے علاوہ ایک اور بات کہتے ہیں اس ساری گفتگو میں اس پہ بھی میں نے ایک دفعہ پہلے گفتگو کی تھی جب تصور کی ہماری نشستیں چل رہی تھی میں نے اس میں ارس کیا تھا کہ فانی عشق فانی ہوتا ہے میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ عشق مجازی کا جو ہمارے آج مفہوم لیا جا رہا ہے اس کی موت وصل ہے ایک دفعہ ملاقات ہو گئی آپ کا عشق آدھا ہو جاتا ہے وہ دو چار پانچ دس پندرہ بیس پچیس ملاقاتیں ہو گئی وہ عشق ختم ہو جاتا ہے ہم لوگوں نے کشش کو عشق سمجھ لیا ہے فانی عشق فانی ہوتا ہے کہتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ زندہ کا عشق اختیار کرو جو صدا رہنے والا ہے بزرگوں نے اسی لئے کہا کہ دل انسان کے دل میں کسی کے مستقل رہنے کی گنجائش نہیں ہے سوائے اللہ اللہ جو دنیا میں دل لگاتے پھرتے ہیں ہم یہ اسی لئے کچھ حرصے بعد اتر جاتے ہیں کیونکہ دل بنا ہی اس وہ جسے کہتے ہیں نا میٹیریل کا نہیں ہے دل اس چیز سے ہی نہیں بنا جس کے اندر اللہ کے سوا کوئی چیز رہ سکے اسی لئے ایک ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا جو لوگ دنیا میں دل لگاتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہی ہوتا ہے اور پھر سب سے آخر میں جو نکتہ لے کے آئے ہیں وہ کہتے ہیں بدگمانی نہ کرو کیونکہ بظاہر تو یہ بڑے ظلم لگتا ہے کہ حکیم نے ایک جیتے جیتے آدمی کو سلوپ آجنگ کر کے مار ڈالا بڑا ظلم معلوم ہوتا ہے یہ وہ کہتے ہیں بدگمانی نہ کر خضر کا قصہ یاد کر کہ جب ایک بچے کو مار ڈالا ایک کشتی توڑ ڈالی ایک بدتمیز گستاخ لوگوں کے لئے پاس جا کے وہاں پہ ان کو اڑا دیوار بنا ڈالی اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی اور پیغمبر جلیل القدر ان کے پاس علم ہے ان کے پاس ہنر ہے ان کے پاس خیال ہے وہ اپنے علم ہنر خیال کے باوجود اس بات تک نہیں پہنچ سکے جو وہاں پہ خضر نے دین کام کیا کہتے ہیں اس لئے تو بھی گمان نہ کر کیونکہ یہ جو اس نے اس کو مارا یہ بالکل اسی معنی میں یہی سمجھ گئی اللہ ہی کے عزم توفیق سے تھا اور اللہ ہی کی اس کے اندر جو ہے وہ مرضی پوشید آتی اور کہتے ہیں کہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ بدبخت اور سنگدل کی جب ہم تعریف کرتے ہیں اس سے اللہ کا عرش بھی لرست آئے اور اس کی وجہ سے پرہیزگاروں کے بدگمان ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے یہ ہے پہلی آپ کی حکایت اور یہ ہے اس پہلی حکایت کی تفصیل اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہاں بادشاہ کہاں کنیز کہاں زرگر کہاں طبیب یہ سارے لوگ کہاں یہ لوگ اور کہاں یہ مفہوم جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب سب سے آخر میں صرف ایک نکتہ میں ارز کر دوں کیونکہ مشایخ ناکسین کی بات ہو رہی ہے علماء زواہر کی بات ہوئی بیچ میں تو اس میں میں ایک بات ارز کر دوں آئیمہ نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ شیخ کامل جب ہوتا ہے تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں اس کو شرع علوم پر عبور ہونا لازم ہے اس کو روحانی جو راستے ہیں ان سے واقفیت ہونا لازم ہے جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حکامات چلیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا گہرائی میں اس کے پاس معلومات نہیں ہیں لیکن بنیادی حکامات جو ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے نواقف ہے یا ان سے گوتا ہی برتتا ہے اور اعلانیا اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جسٹیفائی کرنا اعلانیا جو ہے وہ اس کی حجت جو ہے وہ پیش کرتا ہے وہ اس شخص کو میں کہتا ہوں دس ہزار چھوڑ دس کروڑ خلافتیں مل جائیں وہ شیطان کا ولی تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اسی لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ مشایخ ناکسین سے بھی بچا جائے اور اس معاملے میں پیر کامل کی تلاش کی جائے ایک ایسا شخص جو بنیادی علوم روایات کا بنیادی علوم قرآن کے بنیادی علوم فقہ کے ہمارے آئمہ امیاز نے اس قسم کی باتیں کہیں ہیں کہ جس نے تصوف کا علم حاصل کیا اور اس نے فقہ کا علم حاصل نہیں کیا اس کو بھی انہوں نے غلط کہا جس نے فقہ کا علم حاصل کیا اس نے تصوف کا علم حاصل نہیں کیا اس کو بھی انہوں نے غلط کہا اس میں بڑے بڑے نام موجود ہیں اس معاملے کے اندر یہ کوئی میری کہیے ہوئی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰامے سمجھ فہم عطا فرمائے اور ہمیں شیخ اکامل جو ہے اس کا ہاتھ پکڑنے کی توفیق عطا فرمائیں شیخ کامل کا مقصد آج سکایت میں سامنے آگیا اس کا مقصد نہ آپ کی دنیا سوارنا ہے نہ آپ کی صحت ٹھیک کرنا ہے وہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضورﷺ دعا کرتا ہے اور اکثر اوقات دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے وہ ایک الہتہ بات ہے لیکن اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کرے اور آپ اس کی رہنمائی میں اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ یہ نہیں کہ وہ تو رہنمائی کرے اور آپ عمل ہی نہ کریں جا بھی کہتے ہیں کہ آپ پہ سو چون ہو عجبہ ٹھیک ہے یہ نہیں چلتا آپ اس کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ بلاخر اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اذن و توفیق سے اپنے نفس کو اپنی روح کے تابع کرنے میں کامیاب ہو جائیں اگر کامیاب ہو جائیں تو آپ کے پیرے کامل نے آپ کی دنیا بھی سوار دی اللہ کے فضل سے اور آپ کی آخرت بھی سوار دی اللہ کے فضل سے وصلہ اللہ علیہ خیر خلقہی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحم